اسلام علیکم نظرین کیسے آپ امیت کرتے ہیں آپ قریب سے ہوں گے ویلکم ٹو بیک میں چینل ڈراما سیری ایرام جنود چوک کی بہت انٹریسٹنگ ڈرامہ بن چکے ہیں آنے ورسوہ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شانی اپنی امی کو سجیلہ کے لیے آخر کار منانے میں کمجاب ہو جاتا ہے کیونکہ شانی کے امی کو شانی کی خوشیاں سب سے زیادہ عزیز ہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے پورا ڈراما سیری میں دیکھا ہے کہ وہ جانتی ہیں کہ سجیلہ شانی کے لیے بیسٹ نہیں ہے اور وہ شانی کو کبھی خوش نہیں رکھ پائیں گے شانی کے لیے سب سے بہتر شانزے ہی ہیں شانی سے زیادہ محبت صرف وصرف شانزے ہی کر سکتی ہے اس سے زیادہ اور کوئی محبت نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے شانی پر اپنا سب کچھ وار دیا اپنی سارا کچھ قربان کر دیا برحل شانی کی امی اس کے آگے ہتھیار ڈال دیتی ہیں کیونکہ شانی وہ قدم اٹھانے جا رہا تھا جس کا سب ماں کوئی بھی ماں برداشت نہیں کر سکتی وہ مجبور ہو کر فرزانہ آنٹی کی گھر سجیلہ کا ہاتھ مانگنے آ جاتی ہیں وہ تو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی لڑکی کو سکر کی بہو بنانے جا رہی ہیں جو شانی کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اس کے مطابق ہی نہیں ہے سجیلہ لیکن وہ فرزانہ سے رشتے کی بات کرتی ہیں اور کہتی ہے کہ کیا تمہیں کوئی اتراز اگر نہ ہو تو میں سجیلہ کو اپنے گھر کی بہو بنا کر لے جانی کی ماں کے آنکھوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ جو الفاظ تھے اس کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے تو فرزانہ کہتی ہے کہ ملجے بلک کیا اتراز ہو سکتا ہے ان دونوں کے رشتے سے اور میں شروع سے ہی سب کی ہاں میں ہاں ملاتی آ رہی ہوں سجیلہ کی خوشی کی انتہا تھی کیونکہ اسے وہ خوشی ملی ہے جو وہ چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ پھپو خود میرا رشتہ لے کر آئے تاکہ شانجے کی جیت ہوگی وہ بلکل ایسا ہوا وہ خوشی سے پاگل ہوتی جا رہی تھی لیکن سجیلہ کی ماں فرزانہ کی چہرے پر خوشی کی کوئی احساس نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ صرف و صرف مجبوری کی طرف رشتہ کیا جا رہا ہے برحال جب شانی آنٹی کو محجوز دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ نے فکر نہیں کرنی بلکل بھی میں سجیلہ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا اور اس کو کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا تو ناظرین جیت سب دیکھیں گے آپ نیکس اپ سورب میں مزید نیکس اپ سورب دہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھ میں لگے بیل ہمزو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی حد نیک ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہت آنے پہنچتا رہے شکریہ اللہ حافظ